موسیقی 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 سنینب موسیقی 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 لوگ تم ہوں میری سیپ لٹھے سیپ پہنے میں پہنوں ایک ہی بات ہے ایک ہی بات نہیں ہے وہ چوڑیاں میں آپ کے لیڈایاں ینا کوئی برین ٹوڑیاں ڈائیوں سے ہونے جس کا ہمیں خودشاہ تھا ایٹس اوکے آپ پریشان مت ہو بہت اولی سٹیج ہے ہم دوائیوں کے ساتھ ٹاکل کر سکتے ہیں بلکہ کمپلیٹلی اریز کر دیں گے اب پا کے بات آپ نے تو پہننا اور نہیں چھوڑ دیا بچہ دل ہی نہیں کرتا سا میں رات سے سوچ سوچ کے پاگل ہو رہا ہوں تم یہاں کھڑی کپے ہیں ماری ہو وہ بھی زین کے ساتھ ہے سوپیاند میرے ڈائیڈ بند کی کوشش مت کرو میرا ٹیسٹ ہے بھی اور مجھے پڑھنا ہے میری زندگی عذاب میں ڈال کر تو میں پڑھائی کی پڑھی ہے ادھر ہی رکھو ارے تم تو ایسے بہیو کر رہے جیسے کہ میں تمہاری پروپیٹی ہوں تمہاری کلپینٹ یا پھر تمہاری فیونسے سی فیسے یہ بات اچھی کیا تھا اچھلی مہم کافی عرصے سے تمہیں پرپوز کرنا چاہا رہا ہوں اور عمت ہی نہیں ہے مجھے زین بلا رہا ہے ہم بات میں بات کریں کہ مجھے پڑھنا ہے اچھا تو پھر جاتے جاتے یہ بتاتی جاؤ کہ 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 روحیل کے ساتھ کیسے گئے تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا سوپیاند کبھی تم روحیل کے بارے میں بولتے ہو کبھی تم زین کے بارے میں بولتے ہو میں میڈل کلاس لڑکی نہیں ہوں جیسے میرے لڑکیاں دوست ہیں ویسے ہی میرے لڑکے بھی دوست ہیں اور تمہیں یہ حق دیا کس نے اور ہاں میں نے تمہیں کب یہ کہا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں یا تم میرے دل میں ہو تمہیں غلط فیمی ہوئی ہے سوپیاند میں تمہیں صرف ایک اچھا دوست سمجھتی ہوں اور ہاں شاید اب ہم دوستی نہ رہ سکیں کیونکہ تم نے ساری حدیں پار کر دی ہیں سوپیاند سوپیاند تو پیچھے دیکھ تو ہوگا کسی وڈیرے گا بیٹھا لیکن ہم دونوں کے بیچ میں مد بول میں اس سے ڈیریکٹ بات کر رہا ہوں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی کیوں اسے حرس کر رہا ہوں سیپ سیپ میری بات سرو سیپ میری بات سرو سیپ 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 میں نے تمہارے ہلاب آج تک کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا لیکن میرے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے سوپیاند میں تمہیں صرف اپنا ایک اچھا دوست سمجھتی ہوں تمہیں غلط فیمی ہوئی ہے میں مانتی ہوں ہم لوگے دوستی بہت زیادہ ہے تمہیں میرے گھر آنا دانا شروع کر دیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں نے تمہیں پسند کرنا شروع کر دیا میرے تم صرف ایک اچھے دوست سوپیاند اور کچھ بھی نہیں میں جا رہے مجھے اپنے ٹیسکے تیاری کر دی ہیں بائی مجھے اپنے ٹیسکے تیاری کر دیا ہی نا تمہیں تو سہر سے کہتی تھی کہ ہم ٹین ایجرز نہیں ہیں لڑکیوں جیسی بے سبری کیوں ہیں پھر میں کیا کروں مجھے کسی پر قرار کیوں نہیں آرہا دو دن سے اس نے بات نہیں کیا مجھ سے میں پھر بند سی ہو رہی ہوں شاید مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے عادت یا پھر محبت نہیں اس میں محبت کی کیا بات ہے بس روحیل اچھا لڑکا ہے سنسیر ہے میری روح کی بند گریں اس نے کھولی ہیں میں اس کی احسان مند دوں بس اور کیا اتنی سی بات ہیں تمہاری بے قراری تو کچھ اور کہہ رہی ہے نا تم سب کو چھٹلا سکتی ہو لیکن اپنے آپ سے تو عورت سچ بول سکتی ہے وہ بھی اپنی خلوتوں میں اپنی تنہائیوں میں کہیں نا روحیل سے موسیقی cop ہلو السلام علیکم انٹی انٹی جیسا آپ نے کہا تھا میں میں نے ویسا ہی کر دیا میں نے سفیان سے دوستی ختم کر دی اب وہی couکزیر سے شادی کر دیگا یقینən اب تو اسے نفرت ہو گئی ہو گی بہت بہت شکریہ سی بیٹا مجھے تم سے یہی توقع تھی تم نے میرا دل بہت بڑا کیا اللہ تمہیں خوش رکھے اللہ حافظ اپنو یہ آپ کا چھولا کیسے جلتا ہے جلدی کیا ہے پکانے کی سفیان کو آنے میں بہت دے رہے تو میں در آؤ تم سے بات کرنی ہے جی پھپو بولیں کیا بات کرنی ہے جلدی بتا لی یہ تم نے کسے کپڑے پہن رکھی یہ رنگ تو سفیان کو بلکل بھی پسند نہیں ہے دیکھتے بھڑک جائے گا بدل کے آؤ جاؤ پھپو میں تو نہیں بدلوں گی امی نے بوتیک سے دلوایا ہے اور یہ سفیان کب تک آئیں گے آپ انہیں میری بردے پر ضرور لے کر آئیے گا میری دو چار سہیلی آئیں گے ان سے ملنے کے لیے بیٹا میں پوری کوشش کروں بھی آگے اس کے موڈ پر ہے کیوں میری سالگیرہ میں آنے سے ان کا موڈ خراب ہو جائے گا پھپو کیا میں خوبصورت نہیں ہوں اور اببہ تو کہہ رہے تھے کہ وہ بہت جلد ہماری منگی کر دیں گے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سفیان نے بھپو سے خود کہا ہے کہا ہے نا اسلام علیکم سفیان امی یہ یہ کیوں آتی ہے یہاں نفرت ہے مجھے اس سے اور اس دنیا کی تمام لڑکیوں سے اس سے کھین چلی جائیں یہاں سے ورنہ میں کچھ کر بیٹھو گا بھی جائیں سے یہاں سے مجھے معاف کر دو سفیان میں نے تمہاری خوشی کے لئے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن تم اب بھی میرے بیس فرینڈ ہو اور ہمیشہ رہو گے مجھے معاف کر دو سفیان میں نے تمہاری خوشی کے لئے یہ سب کچھ کیا ہے ایسے بچوں کی طرح مچھلی سے کھیلتی رہو گی بچوں جیسی حرکتیں کرو گی تو کون شادی کرے گا تم سے سفیان سفیان میرا بیسٹی ہے بیسٹی بیسٹی بیسے مجھے تو وہ بیسٹی سے کچھ آگے کی چیز لگتا ہے جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ میرا بہت اچھا دوست بلکہ تھا تھا کیوں جھگڑا ہو گیا ہے کوئی بات نہیں دوستوں میں اس طرح لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے دونٹ بلی بیسے سیپ تمہیں خود کو بتلنا چاہیے اگر اسی طرح راؤ گی نا تو کوئی لڑکہ تمہیں گھاس نہیں ڈالے گا سفیان بھی نہیں تو نہ ڈالے بیبی 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 مت کہو مجھے آئی دونٹ لائکڈ رائٹ رائٹ تمہارا حلیہ دیکھ کر تو تمہیں بابا کہنا چاہیے روہیل آپ تو بہت ہی بھرے ہیں گڑ گڑ کی تارا رنگ بدلتے ہیں بھئی زندگی ہے ہی رنگین کبھی یہ رنگ کبھی وہ رنگ کبھی غم کبھی خوشی اور میں روہیل حسن لڑکیوں کے دل میں ایسے جگہ بناتا ہوں جیسے فوٹبال کا ایک خلاڑی اپنی بال لے کر نکلتا ہے اور اپنے خلاڑیوں کو کٹ کرتے بھی گول کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور یہ رہا دل اور یہ لا گول اور لڑکی اپنے دل سمیت خائل اور پھر بے ہوش ہم.. ہی 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 ہ ہی واو اے تمہاری ماما کا ہے میں تو ہینہ کو دیکھنے کے لئے تمہارے کمرے میں آیا یہاں آ کر کیا بہتہ تمہیں مجھے باتوں میں ہی لگا دیا اور میرا سارہ وقت بر بات کر دیا کیا میں باتیں کر کے وہ خراب کر رہے ہوں روہیل، آپ بہت ہی بُرے ہیں سیت، دنو اویٹ یہ کیا کر رہی ہو تم اس طرح سے کوئی بہیف کرتا ہے سی سوری مینہ سوری it's okay مزاگ کر رہے تھے موسیقی 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 کیا سمجھتی ہے سیپ چار پیسے ہیں اس کے پاس تو کسی بھی غریب کا مزاگ اڑا سکتی ہے وہ خریدا نہیں ہے حسدہ مجھے یہ یہ ایک فون دے کے حسدہ کیا خریدا ہے مجھے نہیں مرنے سے پہلے میں لوگوں کو سیپی اصلیہ تو پتاتا جو پڑھا تھا میں نے کہیں کہ ہر چمتی چیز سونا نہیں ہوتی دوستو آج دیکھ بھی لیا میں جس کے پیچھے سہرہ میں پانی سمجھ کے دوڑھ رہا تھا وہ تو سراب تھا ایک دھوکہ لڑکیاں اور خاص طور پر یہ امیر لڑکیاں سب فراڈ ہوتی ہیں وہ ہم جیسے میڈل کلاس لڑکوں کے دلوں سے کھیلتی ہیں ان مہنگے مہنگے کھلونوں سے جب ان کا دل بھر جاتا ہے تو یونیویسٹی آکے ہمارے دلوں سے کھیلتی ہیں ہمارے جذبات سے کھیلتی ہیں اور جب دل بھر جاتا ہے تو تو نیکسٹ کہہ کے انجان بن جاتی ہیں اور اور اپنے باپ کے تہہ کی یہ رشتے قبول کر لیتی ہیں دوستوں میں میں سفیان رضا آج دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں اب میں اس لڑکی کا خود غرص چہرہ مزید نہیں دیکھ سکتا آئی ہیٹ ہر موسیقی 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 شکر ہے تمہارے دیکھو میں نے فائنلی مکمل کر لی اس لیے بلائے بتاؤ مجھے کیسی ہے صرف پینٹنگ دیکھنے کے لیے بلائے تھا تیل می نا بہت ہسین خوبصورت زندگی سے بھرپور پورٹرٹ پورٹریٹ نہیں ایب سٹیکٹ ہے نائے صرف اس لیے بلائے لگاا لگا تمہیں بھی غورت حق کے خواستانے تو امیرکا میں کنی تسویریں لیتے تھے تمہج گیا جاتے تھے یاد ہے یاد ہے ہر ایک بات یاد in fact میری میموری ہی تو بہت اچھی ہے کاش کاش وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا کاش سب کچھ فول سکتا کاش کاش میں نے آپ کی تصویریں نہ لیے اور کاش میں نے فوتاؤگرفی نہ چکتا نائس 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 میری نائس مجھے در آئی دیا میں بھی سوچ رہا ہی تھی آج میں خوش ہوں تُو خوفناک باتیں کیا کردے خوفناک باتیں ایک نائس لیمی تکا جای میری پینتیج کی لیے ایک سوفیان سوفیان میری بچے سوفیان سوفیان میرا بچہ سوفیان 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 میرے پچھا لائٹ اچھی نہیں ہے یہاں لائٹ اچھی ہے مجھے دے تو میں تو آئیت اس کی لوپ اے نہیں بھئی تھوڑی سیٹنگ کروں اوہ 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 ایک اوہ 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 میں سیدھی سادھی آٹسٹ ہوں یہاں فیزی فیزان بھائی بھی جانا اسی طرح پکچر سے باتیں رو ہیل ایک اور اوہ اوہ یہاں بس فیزان بھائی مرگاہ مرگاہ بھائی انسان بھائی 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 کیسے ہا گئے آپ دل کو پاکستان کی یاد آ رہی تھی بیٹی کی یاد آ رہی تھی دماغ کہہ رہا تھا کہ نہیں وہاں امریکہ میں رکو بزنس ختم کرو اور پھر جیت کس کی ہوئی آبیسٹی دماغ کی کیونکہ فیضان کے پاس دل تو ہے نہیں تم دونوں یہ جان کر حیران ہوگی کہ میں ہمیشہ کے لیے لوٹ آیا ہوں کیا ہاں گریٹ ہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی واپس نہ چاہنے کے لیے نا میں جانتا تھا میری واپسی کی تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوگی آخر تمہاری آزاد زندگی متاثر جو ہو جائے گی لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ہاں صرف اپنی پیٹی کے لیے آیا فیضان it's not like that فیضان برو ایسی کوئی بات نہیں ہے she's so happy دیکھا نہیں تھا آپ کے آتے ہی چہرے پہ خوشی آگئی تھی یہ تو تھوڑا سا confusion ہے جو آپ کو you know ہاں روحیل پرکو صحیح کہہ رہا ہے I'm really happy just very surprised بلکہ سیپ تو مجھ سے زیادہ سپرائز ہوگی میں جاگی سیپ سے ہی ملا دوں سیپ میں دیکھتا ہوں موسیقی 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 سیپ و سٹو بیٹ سوفیان نے خودکشی کر لیا ہے موسیقی کیا تمہیں ٹرائے کر رہا تھا تمہاں پھون سائلنٹ پہ تھا کیا کیا وہ ٹھیک تو ہے اچھا خیر ابھی ہم لوگہ ہسپٹل میں ہیں تم جلدی آجاؤ سوفیان کی اممہ نے مجھے پھون کر کے بتایا ہے اچھا میں آرہی ہوگی اچھا میں آرہی ہوگی کیا بائی اندار موسیقی 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 کبرائیں نہیں بلکہ خوش ہوں بیزان بھائی امریکہ سے سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کی محبت میں ہمیشہ کلیا ہو موسیقی کاشیسا چھوڑا میری محبت میں نہیں صرف میری بیٹی کی محبت میں واپس ہے دو پل چین سکون کے ملے تھے خدا کو وہ بھی کبارا نہیں موسیقی ایک سامپل دیکھ لیا نا بس پھر وہی لڑائی جھگڑے پھر میری پھر میری دپریشن نہیں ہوگا نہیں ہوگا موسیقی 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 لائیولی رہے ہیں اچھی اچھی پینٹنگز کریں میں جانتا ہوں فیدام بھائی دل کی پورے نہیں بس تھوڑے جوزباتی ہیں خرچہ اور روحیل میری میری کل ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اپوائنمنٹ سہیر کی شادی میں بلکل بھول گئی تو میں نہیں بتایا لیکن یہ نہیں اگر تم فیضان کے ساتھ بزی ہو تو میں خود چلی جاؤ گی نہیں پلیس ایسا مت کیجے گا توڑ بھائی آل کم آن ٹائم آپ کو بہت سارے چاند اوپر سے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ زمین پر رات کے اس بہر میں یہ سورج روشن کیوں دے رہے ہیں اپنا مو ٹھیک رہے ہیں راندہ جو موسیقی 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 جوارے اب ارے سوفیان اتنی دیر تو کیا اتنی دیر ہو گئی کہ تم ہی بدل ہے موسیقی 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 دل مجبور دل مجبور انہاں سیپ کھاں مرکس کاؤسر کاؤسر بھائی جی آپ آپ کا بائی مجھے تو کسی نے بتائی نہیں ہاں میری اہمیت اتنی کہا کہ لوگ تمہیں بتائیں گے خیر کہاں سب لوگ جی ناشتہ لگا دوں میں آپ کے لئے سیپی بی چلی گئی کیا جی وہ تو بنا ناشتہ کیا ہی چلی گئی بیسے بھی سیپی بی بتا کر نہیں جاتی کہ کہاں جا رہی ہیں ہو سکتا ہے باجی جی کو بتاؤ ٹھیک ہے تمہیں ناشتہ لگو جی اچھا موسیقی بیزان بڑا شوق ہو رہا تھا نا تمہیں بیوی اور بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنے کا اب رہو یہاں بن بلائے مہمان کی طرح ہوں اینا بھی کتنی خوش تھی میرے گھر آنے سے پہلے تک جیسے مجھ پر نظر پڑی جیسے اس کا تو فیوز ہی اڑ گیا ہو نا جانے روحیل بھی خوش ہے یا نہیں کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ضرور ہے اس گھر میں موسیقی رحمnia موسیقی 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 ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے بس پیٹ کی صفائی ہو گئی اچھا وہ معاملہ سامل گیا اور پولیس آجا تھی میں ہوسپیٹل پر کھڑی ہوں تمہا کہاں ہوں ٹھیک ہے تو امی اور مامو لے گئے اس کو کہ جاؤ گی اس سے ملے ساملے کم انکل انکل میں سفیان کی کلاس فیلو ہوں اس سے مل سکتی ہوں کیا تمہاری ہمبت کیسے ہو یہاں آنے کی بڑی دیشورم لڑکی ہو بھائی نہاک میرے بھانجے کو بے اوکو بنا رکھا تم نے انکل میں نے ایسا تو کچھ نہیں کیا نہیں اسے تو شوق ہے خودکشی کا ایسی تفریحن خودکشی کی ہے اس نے آنٹی آنٹی پلیس مجھے سفیان سے ملنے دے اس کی طبیعت کیسی ہے آنٹی اسے بہت برا لگ رہے ہیں اے لڑکی اپنا ڈراما بند کرو اور 921 ہو جاؤ یہاں سے سفیان اب میرا دماز بننے والا ہے اور کسی سرپرید لڑکی کو ملنے کی جازت نیجے سکتا میں بہت کے چنگل سے نکال کے لائیا ہوں چلو یہاں سے ورنہ تمہارے والدین کو کال کر کے ایسی سناؤں گا ایسی سناؤں گا کہ طبیعت صاف ہو جائے گی امیر ہوگی تم اپنے گھر میں جاؤ یہاں سے چلو چلیو ہے پا کیا ہوگا جب ڈاکٹر کھل کر ساری بات اینا کو بتا دے گی اب تک اس بیماری کو راز رکھے ہوئے تھا اب کیا ہوگا اگر اینا کو برین ٹیومر کا بتا چل گیا وہ تو بلکور ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیں گی اوپر سے فیضان بھائی سے جھگڑے یا اللہ کوئی موجزہ کر دے کوئی موجزہ کر دے کہ اینا کو یہ بات آج پتا نہ چلے مالکنی سکیوز می ہلو مریض شد میں ہو گمسوم تم ہو کیا ہوئے کیا سوچھ رہا ہوں ڈاکٹر لوڈی پہ دل آتھ ہے بات چارمی ہے سوچ رہا ہوں کسی دن ہنھیں لنجھ یا ڈینر پھلے جائے کیا خیال ہے اصل بات رہتاو کیا چھوپا رہا ہوں آرے کچھ بھی نہیں مجھے مجھے لگ رہا ہے کہ ریپورٹ پیپور ٹھیک ہوگی انشاءاللہ اوز دن کے بعد مجھے سر میں درب بھی نہیں ہوا اور رات پو نین بھی برکو ٹھیک آرہی ہے اسکیوز می ڈاکٹر لوڈی نے بہت معذرت کی ہے کیوں وہ اندر نہیں ہے کسی امرجنسی کی وجہ سے وہ چلی گئی ہے لیکن پھر نہیں پھر بٹس اوکے کوئی بات نہیں ہم نیکسٹ آئیم آجائیں ویسے بھی جو آپ کی مریضہ ہیں وہ اب تو ٹھیک ہو چکی ہے نہ سر میں درد ہے نین بھی ٹھیک آرہی ہے اپوائنمنٹ ریسکیجول تو ہرے کوئی بات نہیں فون پر کر لیں سلتے ہیں تینکیو کیا؟ سویان کی گھر والوں نے مس بہیف کیا تم سے جو تو یقین نہیں آرہا دیکھو زین میرے لیے یہ نہیں کار کیا کہ وہ ٹھیک ہے اچھا یہ بتاؤ تمہاری بات ہوئی اس سے اس نے کیا کہا وہ کچھ نہیں کہہ رہا بلکہ وہ تو کسی سے بھی بات نہیں کر رہا کہ تم کیوں گرتی فیل کر رہی ہو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے وہ ہے ہی اس طرح کا ایموشنل بندہ زین مجھے سفیان سے ملنا ہے کسی بھی طرح اس نے میری فاتح جان دینے کوشش کی ہے اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے کم آن یا سوچو اگر وہ اپنی جان دینے میں کامیاب ہو جاتا پھر کھر کیا ہاں اس طرح بیٹھتے اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے اچھا میں کوشش کروں گا کہ تمہیں اس سے ملوات ہوں لیکن تم بھی عجیب لڑکی ہو پہلے اس کی بیستی کرتی ہو اور اب اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہو پیسی بچھاو کینٹین چلتا یہ فیضان ایسے کیسے جلے آئے ابھی ابھی تمہیں کھل کر مسکرائی تھی کہ لبوں پر تالے لگانے پھر یہ شخص آگیا میرا اپنے گھر میں اجنبی ہو رہی ہوں خدا یا ایسا کیوں ہوتا ہے آخر اچھا وقت اتنی جلدی کیوں گزر جاتا ہے اور غام صبح جاتا ہے اور سر شام آ جاتا ہے میں مدد کرتا ہوں نہیں ڈا کیوں بیسی آپ کی آمدیں میرے حسان خطا کر رکھے اب پلیز اور سرپرائزز مت دیجے رہنے دیجے فیضان تو میرا آنا کیا اچھا نہیں لگا اس نے میں کیا کہ سکتی ہوں آپ اپنی مرضی سے جب جی چاہے آتے جاتے رہتے میرے برا لگنے نہ لگنے سے کیا ہوتا ہے یہ ہنا ہے میری بیہ حدتہ بیوی ہنا کا یہ روپ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا اس پر تو بس قربان ہو جانے کو دل جا رہا ہے کیسے بات کروں اس سے کیا ہو گیا اے فیضان اپنی بیوی سے اظہار محبت سے ججک رہے ہو وقت نے بھی کیسے فاصلے پیدا کر دی ہیں ارے آپ ابھی تک یہیں کسی بزنس میٹنگ کے لیے آئے کب تک رہیں گے شاد میں نے بتایا تھا ہنا میں واپس آگیا ہوں ہمیشہ کیلئے تمہارے پاس میرا مطلب ہے اپنی فیملی کے پاس تمہیں یقین کیوں نہیں ہو رہا ہنا کیا تھوڑی دیر اور میں تمہارے ساتھ کمرے میں گزار سکتا ہوں بہت دیر ہو گئی ہے آپ جائیے پلیز مجھے نہیں اندھا رہے ہے بے حس پرفزدہ عورت ارے تم تو میرے پیار اور قربت کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی ارے دماغ تو میرا خراب ہے نا جو ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہوں بھول جاتا ہوں کہ تم تو ایک ایک ذہنی مریض ہو سیپ تم لوگوں کہنے پر میں واپس تو آ گیا لیکن اب کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا اب تم ہی مشورہ تو مجھے یہاں رکنا چاہیے آپ پھر واپس آمیرکا چلے جانا چاہیے ایسا نہیں ہے ڈیٹ وہ دراصل آپ کافی عرصے کے بعد لوٹ کر آئے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگوں میں کافی فاصلے پیدا ہو گئے ہیں ارے باپ پیٹی کی درمیان کیسے فاصلے آ سکتے ہیں میرا مطلب ہے آپ اور ماں ایک ساتھ رہ کر بھی الگ لگ رہتے ہیں الگ لگ کمروں میں سوتے ہیں آپ میں اور ماں کے مزاج میں شخصت میں اچھا خاصا فرق ہے ڈیٹ اور آپ کو کیا لگتا ہے تو اس کا اثر کیا مجھ پر نہیں پڑے گا ڈیٹ تم نے تو بہت گہری بات ہی کرنا شروع کر دیا ایسا یہ ڈیٹ اور مجھے نہیں پتا آپ کی آنے سے اس گھر کے مسئلے حل ہوئے ہیں اور کامپلیکیٹی ہوئے ہیں ویسے بھی آج میرا بہت بڑا دن گزرا ہے سوری اگر میں آپ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کر دے گی میرا موڈ آف نہیں نہیں میری بچچی سوری کھینے کی کوئی ضرورت نہیں اب میں واپس آگیا ہوں نا تم دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ویسے سوفیان کیسا ہے آپ کو کیسے پتا چلا کس نے بتایا کیا پتا چلا کہ وہ تمہارا خاص دوست ہے یا پھر کچھ نہیں ڈیٹ ٹھیک ہے سوفیان اور زین بھی روحیل تمہیں کیسا لگتا ہے دلِ مجبور دلِ مجبور دلِ مجبور دلِ مجبور دلِ مجبور اب میری خودکشی ایک نیوز بھی کیا سنا تم نے اپنی محبوبہ کی بے وفائی سے مائیوس ہو کے خودکشی دے دلِ مجبور جاگ بھی جاؤ اتنی باسو میں رہ اور اتنی دور میں چاہتا ہوں کہ تم سوفیان کو کھو وہ اپنی امنی کے ساتھ آیا اور باقاعدہ رشتہ مانگے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹراجیڈی ضرور ہوتی ہے کوئی بتا دیتا ہے کوئی چھپا لیتا ہے ان سب کے ساتھ جیاں تکھو مجھے جھوٹے دلا سے خوک لئے تسلیہ نہیں چاہیے کب سیکھو گی کہ اپنا یہ یہ مو بند رکھنا چاہیے ہمارے نہیں 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 کیا